بلیوں میں کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کا تدارک اور ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ کی کیٹ کو بہت زیادہ ہارڈ اور ڈرائی سٹول آ رہا ہے سٹول کے ساتھ میوکس دسچارج بھی ہو رہا ہے یا تھوڑا بہت بلڈ مکسڈ آ رہا ہے اس کے علاوہ کیٹ وومٹنگ کر رہی ہے اس کے ساتھ میں اور یا بلکل ہی سٹول نہیں پاس کر رہی یا سٹول پاس کرتے ہوئے اس کو پین ہو رہی ہے تھوڑا سان کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی کیٹ کو کانسٹیپیشن کا پناہ دیں گے اب کانسٹیپیشن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہیں اگر وجوہات کی بات کریں تو جو سب سے بڑی وجہ ہے کانسٹیپیشن ڈیویلپ ہونے کی وہ لیک آف واتر انٹیک ہو تاکہ کیٹ بہت کم واتر انٹیک کرتے ہیں کچھ کیٹ بہت کم جو پلین واتر ہے اکثر کیٹ بہت کم واتر انٹیک کرتے ہیں اس وجہ سے جب واتر انٹیک کم ہوگا تو کانسٹیپیشن ڈیویلپ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر کیٹ سول ڈرائی فوڈ کے اوپر انٹیک کر دیا اگر آپ اپنی کیٹ کو صرف کیٹ فوڈ میں بھی پرٹیپللی ڈرائی فوڈ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر لو فائبر ڈائیٹ کے اوپر کیٹ کو فیڈ کروا رہے ہیں اس کے وجہ سے کانسٹیپیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں میگا کولون جس میں جو بڑی آنھ ہے کولون بیسیکلی بڑی آنھ کا اقصہ ہوتا ہے اس کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے جو بھی جانبنے کھایا ہوتا ہے جو بھی فیسیز سٹول والا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کولون کے اندر جا کے انگوج ہوتا رہتا ہے اور باہر میں پاس آنٹ ہو پاتا ہے جسے ہم میگا کولون کہتے ہیں اس کے وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اگر ہم کانسٹیپیشن کی علامات کی بات کریں تو کانسٹیپیٹڈ کیٹ لیتھارچک ہو جاتی ہے ڈل اور ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر کانسٹیپیٹڈ کیٹس کا انٹیک کم ہو جاتا ہے ان میں وومیٹنگ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب کیٹ کھانا بھی نہیں کھا رہی ویکنس ہو گئی اس سے اور ڈی ہیڈریشن کی طرف چلی جاتی ہے یہ کچھ علامات ہے جس کی بیس کے اوپر ہم ڈیگنوز کر سکتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ہے یا نہیں اگر اس سے زیادہ سویر کنڈیشن ہو تو ہمیں سمٹائمز اگر ان چیزوں سے نہیں اندازہ ہو پا رہا ہوتا یا ہسٹری سے ہمیں پیٹ آنرز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اس سے نہیں پتہ چلتا تو ہمیں ایکس رے یا الٹراسون کی طرف بھی جانا پڑتا ہے جسے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ کیٹ کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے اور اس کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے اگر پرٹیپللی میگا کولون کا بھی پرابلم ہو تو اس کے لیے ہمیں لازمی الٹراسون کی ایکس رے کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم اس سے پریوینشن اور ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو پریوینشن میں جو ہوم ریمیڈیز ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کیٹس کے وارٹر انٹیک کو پرووگ کریں کسی بھی طرح سے اس کے لیے جو فیڈنگ باول ہے جو وارٹر باول ہے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو لے اس کے لیے وارٹر فاؤنٹین کا انتظام کریں وارٹر فاؤنٹین اکسر کیٹس کو اٹریکٹ کرتی ہے جس کے وجہ سے کیٹس اس طرف جاتی ہے اور پانی کا انٹیک اس کا بڑھ سکتا ہے اس کے لیے آپ فلیورد لیکویڈز جوز کر سکتے ہیں جیسے پرٹیکلی سمر سیزن ہے تو ہم کچھ اور اس یا پیڈیا لائٹ یا گلوکوز وغیرہ پانی کے اندر ڈال کے اس کو دے سکتے ہیں جسے اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو سکتا ہے وارٹر انٹیک کی طرف اس کے لیے ہم موائسٹ کیٹ فوڈ دے سکتے ہیں موائسٹ کیٹ فوڈ سے مراد جیسے جیلی فوڈ ہوتا ہے اوور دی کانٹر آپ کو اکثر فارمیسیز سے یا کیشن کیریز یا مارٹس وغیرہ سے مل جائے گا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سیونٹی ٹو سیونٹی فائیو پرسنٹ موائسٹر کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ کیٹس اب انٹیک کرے گی تو اس کو نیچرل اس کو آٹومیٹیک لیے اس کے تروں وارٹر انٹیک ہوتا رہے گا اس کے علاوہ ہوم میڈ فوڈ دیں اگر ہوم میڈ فوڈ دیں گے ہوم میڈ فوڈ میں ہم کچھ بھی دیتے ہیں چاہے بوائلڈ رائس دیتے ہیں یوگرٹ دیتے ہیں بوائلڈ چکن دیتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے اندر وارٹر سفیشنٹ کانٹیٹی میں موجود ہوتا ہے جب ہم چکن دیتے ہیں یا کوئی بھی میٹ کا کانٹینٹ دیتے ہیں تو میک شور کہ جب ہم چکن کو بوائل کرتے ہیں اس کا جو سوپ یا جو لیکوڈ پروپورشن ہوتا ہے وہ ہم نے ڈسکارڈ نہیں کرنا اس کے ساتھ اپنے کیٹ کو اس کا جو سالیڈ پارٹ آف فوڈ ہے وہ دینا ہے کیونکہ ایک تو اس کے اندر نیوٹرنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کے اندر وارٹر کانٹینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جسے کیٹ کی وارٹر ریکوائرمنٹ بھی فلفل ہوتی رہتی ہے اگر ہم کیٹ کی ڈائیٹ میں ویجیٹیبلز کا سورس اید کر دے تو اس سے کیٹ کا نیچرلی جو فائبر کانٹینٹ ہے اس کے انٹیک سے زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ویجیٹیبلز فائبر کا بہت اچھا سورس ہوتی ہیں جس میں سیزنیل ویجیٹیبلز ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو یوگرٹ انٹیک کروا سکتے ہیں یوگرٹ بہت اچھا سورس ہے ایک تو یہ پروپائیٹکس کے طور پر ایکٹ کرتی ہے یوگرٹ دوسرے نمبر پر اس کے اندر ویٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم جو میڈیکل سٹورس پہ جو فارمیسیج سے آپ کو پروپائیٹکس ملتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جس میں ٹیروجرمینہ کے نام سے اویلیبل ہے الفلور کے نام سے بہت کاملی اویلیبل ہے ایکو ٹیک کے نام سے اویلیبل ہے ڈیفرنٹ ناموں سے اویلیبل ہے وہ ہم پروپائیٹکس یوز کر سکتے ہیں جو کہ کیٹ کی ڈیجیشن کو ایمپروو کرتے ہیں ڈیجیشن کو ایمپروو کر کے کیٹ کا جو انٹرسٹائن میں سے جو ایکسکریٹا ایکسکریشن کا پروسس ہے وہ سمود ہو جاتا ہے اگر انپیویٹیو میئر کے باوجود کیٹ کو کانسٹیپیشن کا پروبن سال نہیں ہو رہا تو ہمیں کچھ سیرپ سوگرہ یوز کرنا پڑتے ہیں جس میں لیکٹولوز بیسٹ کوئی بھی سیرپ ہم یوز کر سکتے ہیں جس میں لائلک کے نام سے اوور دی کاؤنٹر آویلیبل ہے ایزیلی دوفلک کے نام سے ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے سیرپ کسی بھی پیمکس شاپ سے آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر اس سے بھی آپ کا پروبن سال نہیں ہو رہا کانسٹیپیشن کا تو پھر ہمیں انیما کی طرف جانا پڑتا ہے اور اگر میگا کولون کا پروبن ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ انیما سے بھی پوسیبل نہیں ہوتا اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے پھر ہمیں سرجیکل کوریکشن پہ جانا پڑتا ہے جس میں سے ہم وہ جو ڈسٹینڈٹ پارٹ ہوتا ہے کولون کا وہ ہم باڈی میں سے ریموف کر دیتے ہیں تو اینڈ ٹو اینڈ آسٹموسیس سے آج رہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی انشاءال جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خطبے میں حاضر ہوں گے پتہ کے لئے اپنا خیار لکھیں اللہ